اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں لیاقت پور میں ٹانوری سٹیشن شک نمبر چھے چننگ گھوٹ کے قریب تیز گام ٹرین کی بوگیوں کو آگ لگ گئی ہے ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس کارڈیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی ابھی تک ابتدائی اطلاعات موصول ہوئی ہیں نو سے زائد افراد کے جام بہک ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں تیرہ افراد کو قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے لیاقت پور کے قریب یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں کراچی سے لاہور جانے والی تیز گام ٹرین کی بوگیوں میں آگ لگ گئی ہے اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس کارڈیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے اور آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تیز سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور نو سے زائد افراد کے جام بہک ہونے کی اطلاع ہے تیرہ افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیاقت پور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے جنی گھوٹ کے قریب تیز گام ٹرین کی بوگیوں میں آگ لگ گئی ہے ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی تس گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیز سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے نو سے زائد افراد کے جام بہک ہونے کی ای بی اطلاعات موصول ہوئی ہیں تیرہ افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیاقت پور میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں تیز گام ٹرین کی بھوگیوں میں آگ لگ گئی ہے اسی حوالے سے بات کر لیں گے آمر بھٹی سے آمر بھٹی بتائیے گا ابتدائی اطلاعات کیا ہے یہ آگ کیسے لگی ہے اور کتنے افراد اس میں ابھی تک زخمی ہیں اور جام بہک ہو چکے ہیں آمر اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ ابتدائی اطلاعات کیا موصول ہوئی ہے ٹرین میں آگ کیسے لگی ہے اور کتنے افراد اس میں متاثر ہوئے ہیں جہاں ایک تیز گام مسافر ٹرین میں افراد اس سے آگ لگنے کے بعد اس وقت امرڈنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ریس کی ورن ون ٹو ٹو ٹولیس فائر پر گیٹ سمیت دیگر جو متعلقہ میک مو کی جو ٹیے ہیں وہ اس وقت موقع پر وہاں اور اس وقت جو ریس کی آپریشن نے ہو چاہیے ہیں اور جام بہت افراد کی جو لاشیں ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ جو دخنی افراد ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالنے کے جو قریبی ہسپیٹلز ہیں وہاں پر پہنچانے کا ریسلہ ہے وہ اس وقت کی چاری ہیں حادثے میں جو متاثرہ جو دخنی ہیں ان کو اس وقت جو ہے ٹی ایس کیو لیاکت پور آر ایس کی چنی گوٹ اور پاول پور دکٹوری ہسپیٹال میں منتقل کیا جا رہا ہے شیخ ہسپیٹلز نے بھی جو زخمی ہیں ان کو علاج مولجا کی سہولیات فرام کرنے کے حوالے سے جو ہسپیٹل ہیں وہ اپنے پرائیس پر انجام دے رہی ہے اس وقت جو ہے شیخ ہسپیٹل نے ڈاکٹرز و پیرمیڈک سٹاف کو بھی الارڈ کر دیا گیا ہے اور کوشن کی جاری ہے جتنے بھی زخمی افراد ہیں ان کو جلد جلد علاج مولجا کی اور پھر بھی سہولیات جہاں وہ فرام کی جائے اب تک جو رہیس کیو پیجامل سے جو ہمیں اطلاع دی رہی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس میں جہاں پاک ہوئے کتنے لوگ جو زخمی ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو ہیں جو زخمی افراد ہیں پھر زخمی افراد کے افراد میں اضافے ہونے کا خدشات ہیں اس سے حادثے میں جو ہے یہ اٹامری اسٹیشن چک نمبر چھے چنگوٹ کے قریب پیرگم کی بھوڑیوں میں یہ اچانک آگ لگ گئی ہے اور ٹین جو تھی کراکی سے لاہور جا رہی تھی رسکیو ون منٹ ٹو ٹو کی جو دس گائیاں تھی وہ یہ اس وقت سے پر پہنچ گئی ہے ان کی جانت سے بھی رسکیو اپریشن جو رسکیو اہل کھان ہے ہم کوشش کرنے کے دن سے بہت اس لئے اپریشن کو مکمل کر لیا جائے اور آج پر بھی کابو پا لیا جائے پیسے زائے اپریشن اس میں متاثر ہونے کی اطلاع ہمیں رسکیو جوائے کے مطابق ہانے لے لیے اور اس میں جو جانبک اپریشن ان کی دان زیٹی کے آمربتی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے چننگ گھوٹ کے قریب تیز گھاڑی کی بھوکیوں میں آگ لگ گئی ہے اور ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاڑیاں جائے حادثہ پھر پہنچ چکی ہیں اور ریسکیو اہل کاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاع ہیں اور نو سے زائد افراد کے جانبہ حق ہونے کی بھی اطلاع ہے تیرہ افراد کو قریبی حسبتال منتقل کر دیا ہے اور شیخ سید حسبتال اور لیاقتپور کے ٹی ایچ کیو حسبتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے چننی گھوٹ کے قریب تیز گام ٹرین کی بھوکیوں میں آگ لگ گئی ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے ریسکیو اہلکاروں نے آگ بھجانے کا عمل شروع کر دیا ہے اور بتاتے چلیں کہ حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ نو سے زائد افراد کے جانبہک ہونے کی اطلاعات ہیں اور تیرہ افراد کو قریبی حسبتال منتقل کر دیا ہے یہ تیز گام ٹرین تھی جو کہ کراچی سے لاہور جا رہی تھی اور ٹرین کی کئی بھوکیوں میں آگ لگ گئی ہے اور ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس کاریاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے اچھا آمر بھٹی ہمیں بتائیے گا کہ جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے اور انہیں کن ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا ہے یہاں پر قریبی ہاسپٹلز کون کون سے ہیں جو بلکل اگر قریبی ہاسپٹلز کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے چننی گوٹ کا جو ہے ہیلس پراکس اس کے ساتھ جو ہے بہاول پر وکٹوری فتال اس کے علاوہ ٹی ایس کیو لیاکت پر اور شیگزہ ہاسپٹلز بھی جو ہے قریب پڑتے ہیں اس حوال سے جو ہے یہاں پہ ان چاروں ہاسپٹلز میں جو ہے ان صحت کے مراکس میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور وہاں پہ ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ تک دیگر جو سٹاف ہے وہ بھی الارٹ ہیں اور میک میں صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ جو زخنی افراد ہیں انہوں کو ساتھ سام کرنے کے حوالے سے جو ہے اپنے فرائد سن انجام دے رہی ہیں اس حوال سے اگر ہم تفصیلاً بات کریں تو یہ چیز جو ہے مکمل طور پر سامنے نہیں ہے کہ آگ جو ہے کس طرح سے لگی اور آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اگر بات کیجئے تیز گم ٹرین میں آگ لگنے کی واقعہ کی تو ریسکیو ٹیموں نے ٹرین حاصلے میں زخمی اور جلسنے والے افراد کو ہسپیٹل منتقل کرنے کا جو پروسس ہے وہ بھی جاری ہے اس کے ساتھ ٹرین حاصلے میں جو متاثرہ افراد ہیں جو ذلی انتظامے کی جانب سے ابھی جو یعنی کہ تمام جو میڈیا کوارڈنیٹرز ہیں انہیں جو اس ساتھ سے جو انفرمیشن دی گئے اس کے مطابق تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں ان کو اس وقت تو ہسپیٹل میں منتقل کر جائے گئے ہیں جبکہ اس میں آٹھ افراد جانباک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں تیسے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور یہ مجموعی طور پر تعداد ہیں ان کی ابھی بھی خدشات ان میں اضافہ ہے کہ ان میں جانباک افراد اور زخمی افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اس حوال سے اگر بات کیجئے ریس کیو کی تو ریس کے ذرائع کے مطابق یہ مزید جو آپریشن اس وقت جاری ہے یہ مزید بھی دو گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے ڈیل گھنٹے سے زائد کا وقت اس سے آپریشن کو لگے گا اس کو مکمل ہونے تک اور ابھی جو ہے مزید بھی جو جنباک افراد ہیں یا پھر جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کے خدشات بتائی جا رہے ہیں یہ لیاکت پور کا نواہی علاقہ تاوری ریلویس ٹیشن نمبر چھے جنی گھوٹ کے قریب تیز گام ٹرین کی بھوگیوں میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے ساتھ ٹرین جو تھی کچھ لاہور جا رہے تھی ریس کیو کی جو دس گانے تھی وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنے فرائے سر انجام دے رہی اپنے انسیڈنٹ کمانڈر کی جو برثر براہی میں اپنے فرائے سر انجام دے ریس کیوالکار جو ہیں اور اس وقت پہ جو ہے ٹرین کی جو بھوگیاں ان کو آگ لگیا ان کو بھی آگ پر کابو پانے کے حوالے سے بھی ریس کیوالکار جو ہے وہ اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر فرائے سر انجام دے سکیں اور کم از کم وقت میں جو ہے اس آگ پر کابو پائے دے سکیں اور اس کے ساتھ سے اگر بات کی جائے کہ مسافروں کی تو ریس کیوالکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جو مسافر تھے ان میں زیادہ تر جو ہے تبلیغی اجتماعات اور ایون کا اور وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جتنے بھی زخمی افراد ہیں انہیں جلد جلد ہسپیٹل پہنچ آیا جائے اور انہیں سے بھی انداد فرام کی جائے تاکہ جو زخمی افراد ہیں انہیں جو ہے تشمیش ناک حالت میں جلد 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 ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے مصبت نتائج سامنے آگے جائے ہیں حسیٰ عمر بھٹی بتائیے گا کہ معلوم ہو سکا ہے کہ ٹرین کی کتنی بھوگیوں میں آگ لگی ہے اور کتنے کل افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور کیا ان بھوگیوں سے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے یہ بالکل ٹرین کی جو بھوگیاں ہمیں بتائی جاری ہیں وہ بھوگی نمبر تین چار اور پانچ جو ہے ریسکیل سے ہمیں بتائی جاری ہیں تین بھوگیاں ہمیں بتائی جاری ہیں جن میں آگ لگی ہے اور آگ جو ہے کافی جو ہے شدت اتیار کر گئی تھی اور اس پر قابو پانے کا جو پروسس ہے وہ بھی اس وقت میں جاری ہے ریسکیل کارل کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جتنا خوص مسائل بروئکار لاتے ہیں اس میں آپریشن پر جلد جلد مکمل کہ جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد میں جلد 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 ہے ان زخمی افراد کو تبیمداد سرام کی جائے اور کسی بھی سافر ہیں انہیں تشویش ناکھا لکتے میں پہنچنے سے پہلے ہی جلد 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 علاج مولدہ کی سہولیات سرام کی جائے اچھا آمر بھٹی بتائیے گا کہ ریلوے کے متعلقہ حکام جو ہیں وہ اس جگہ پر ابھی تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے آمر بھٹی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ ریلوے کے کوئی متعلقہ حکام جو ہیں وہ اس جگہ پر ابھی تک پہنچے ہیں یا نہیں آمر بھٹی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ لیاقتپور ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ترین کی تین بوگیوں میں آگ لگ چکی ہے جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاڑیاں جو ہیں وہ جائے حادثہ پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں تیسے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے اور جبکہ ریسکیو کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں اس آگ پر کابو پا لیا جائے گا لیاقتپور چک نمبر چھ چننی گھوٹ کے قریب تیز گام ٹوین کی بوگیوں میں یہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور جس کی وجہ سے کل تیس افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ تیرہ افراد کو اس سلسلے میں قریبی حسبتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ نو افراد کے اس میں جانبہک ہونے کی اطلاعات بھی محصول ہوئی ہیں لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھ چننی گھوٹ کے قریب تیز گام ٹوین کی بھوگیوں میں آگ لگی ہے ٹوین کراسی سے لاہور جا رہی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس کارڈیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں جبکہ ریسکیو اہل کانون نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے نو سے زائد افراد کے جانبہک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور تیرا افراد کو قریبی حسبتال میں منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو کی جانب سے آگ بجانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اس آگ کو بجانے کے لیے ابھی تک وجہ نہیں معلوم ہو سکی کہ ٹرین میں آگ کیوں لگی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرین کی بوگی نمبر تین چار اور پانچ میں یہ آگ بھڑک اٹھی ہے لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے چننگ گھت کے قریب تیز گام ٹرین کی بوگیوں میں یہ آگ لگی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین کا سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے ابتدائی معلومات میں یہ وجہ سامنے آئی ہے کہ ٹرین کا سلنڈر پھٹنے سے یہ آگ لگی ہے ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاڑیا جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں اور نو سے زائد افراد کے جام بھاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور تیرہ افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ٹی ایشکیو ہسپتال لیاقتپور اور قریبی ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے چوننگ ہوت کے قریب تیز گام ٹرین کی بھوگیوں میں یا آگ لگی ہے آپ کو بتائیں کہ ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں ریسکیو اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے حادثے میں تیس سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں اسی حوالے سے ایک دفعہ پھر بات کر لیں گے آمر بھٹی سے آمر بھٹی بتائیے گا کہ ریلوے کے کوئی متعلقہ حکام جائے حادثہ پر ابھی تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں بسنکل رہی مہر خان کی تحصیل لیاقتپور کے نواہی علاقے چنی گوٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آئے کہ جہاں تیز گام یہ ٹرین جس کی تین بھوگیوں میں آگ لگ گئے اور آگ لگنے سے جو ہے اس وقت جو رہیس کی آلکاروں کی جانب سے ہمیں جو بتایا جاری اس میں دت زائد افراد جو ہیں اس میں جہاں باک ہوئے اور اس میں جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بھی پندرہ کے قریب پہنچ گئی ہے اور جو زخمی افراد ہیں ان کو جو ہے قریبی ہسپیٹل جس میں بہاول پر وکٹوریا ہسپیٹل اس کے ساتھ ساتھ شیگزہ ہسپیٹل کے امرجنسی وار میں بھی اس وقت امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور وہاں بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں انکولائٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ریس کی آلکاروں کی دس گاریاں جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے فائر برگیٹس مدیگر جو متعلقہ میک کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میک میں ریلوے کے جو آہ اہلکار ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور جو افتان ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اپنے پرائے سر انجام دے رہے ہیں کہ اس آپریشن کو مکمل کیا جا سکے اس طرح جگر ریسٹیو تو بات کی جائے تو ریسٹیو حلقانوں کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو انسیدن کمارڈر ہیں ان سے بات ہوتا ہے کہنا تھا کہ دو گھنٹے تک مزید یہ آپریشن جاری رہ سکتا ہے اور مزید جو ہے اس میں جانباک افراد جو انسیدن کمارڈر کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ اس وقت کو کم کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے ریسٹیو حلقان کوشی کر رہے ہیں کہ تمام تر وسائل پرویقار لاتے ہوئے ریسٹیو حلقان زیادہ سے زیادہ سے وہاں پہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ جگر جو مطلقہ محکموں کی جو ٹین ہے ان کے ساتھ بھی بامی کوالڈینیشن ایک قسم کی جاری ہے تاکہ اس آج پر جلد جلد کابو پایا جا سکے کولنگ کا جو پروسس ہے وہ بھی جلد جو ہے مکمل کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوکس کیا جا رہا ہے اس چیز پر جو زخمی افراد ہیں انہیں بھی جلد 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 جو ہے کیونکہ آگ بہت ہی زیادہ جو ہے شدہ بکیار کر گئی تھی اور جو زخمی افراد ہیں ان کو جو ہے حالت جو ہے مزید تشویش ناک نہ ہو اس حوارے سے جو ہے انہیں فوری طور پر جو قریبی ہسپیٹل ہیں جنہیں بہار پور وکٹوری ہسپیٹل شیگزہ ہسپیٹل اس کے ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چنی گورڈ کا ہسپیٹل ہے اس کے ساتھ ساتھ سے تحصیل لیاقت پور کا جو ہسپیٹل ہے وہاں پر جو ہے اس وقت امرجنسی نافذ ہے وہاں پہ جو ہے میکمہ صریحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ الارڈ کر دی گئی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی وہاں پہ جو زخمی افراد ان کو جو ہے ان تک پہنچائے جا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں جلد 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 جو ہے تک بھی انداز پرام کی جا سکیں تاکہ کسی بھی اس دخنی جو مسافر ہیں اس میں جو ہے اس حوال سے مزید جو ہے صحت کے حوالے سے منفی جو نتائج جو انہیں نہ آ سکے مصمد نتائج کی طرف جو ہے اس حوال سے جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاریہ ہے کہ تمام جو ٹیمیں ہیں وہ بہتر طریقے سے کوارڈنیشن سے ساتھ جو ہے اپنے فرائے سن انجام دے سکیں اس وقت ریسکو اہلکاروں کی دس سے زائد گاریاں جو ہے وہاں پہ فرائے سن انجام دے رہی ہیں تاکہ کس سے جو آپریشن ہے اس کو جلد جلد مکمل کیا جا سکے ٹھیک ہے آمر بھٹی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور بے ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے چننگھوٹ کے قریب تیز گام ٹرین کی بھوکیوں میں آگ لگی ہے ٹوین کراچی سے لاہور جا رہی تھی اور ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاریاں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں ریسکو اہلکاروں نے ریسکو آپریشن شروع کر دیا ہے چننگھوٹ ٹرین حادثے میں بارہ ہلاکتیں اور پندرہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں حادثہ سیلنڈر پھٹنے کے باعث پیش آیا ہے اور لیاقت پور میں ٹانوری سٹیشن چک نمبر چھے چننگھوٹ کے قریب تیز گام ٹرین کی بھوگیوں میں آگ لگی ہے اسی حوالے سے ایک دفعہ پھر بات کر لیں گے آمر بھٹی سے آمر بھٹی بتائیے گا ریسکو اہلکاروں کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کتنی دیر میں اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا اور ریسکو کی کتنی ٹیمز اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اگر بات کی جائے آپریشن کی جو ریسکو اہلکاروں کی جانب سے جو آپریشن ہے وہ کب شروع کیا جاتا ریسکو اہلکاروں کو جو ہے صبح جو ہے یہ کال آئی تھی اس جو آگ لگنے کے واقعے جو ہے ساڑھے چھے بجے انہیں کال آئی تھی اور چھے بجے سے لے کر جو ہے اب تک جو ہے ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں مطلب دو گھنٹے سے جو ریسکو اہلکاروں کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے اور مزید بھی آپریشن جو ہے ریسکو اہلکاروں کو یہ کہنا ہے کہ دو گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے یہ ایک جو ہے مینیمام ٹائم بتایا جا رہے لیکن یہ میکسیمام بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے کوارڈینیشن دیتا نہ ہوئے لیکن اس وقت جو ہے جو وہاں پہ موجود ہیں اس جلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو مطلقہ جو محکمے کی جو ٹیمیں ہیں جن میں ہیلسکی میں فائر برگیڈ اس کے ساتھ ساتھ پلیس سمیت محکمہ ریلوے سمیت دیگر جو مطلقہ محکموں کی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے وہ اس وقت بیتر طریقے سے جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چار گھنٹے کا جو آپریشن جو ان کی جانت سے جو وہاں پہ انسیڈنٹ کمانڈر موجود ہیں جو تمام ریسٹوالکانوں کو جو کمانڈ کر رہے ہیں ان کی جانت سے جو چار گھنٹے بتائے جا رہے ہیں کہ شدت آرکتی